سلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد جب بھی آپ کے پاس کوئی آکر کسی کی خیبت کرے اس پر ہرگز اعتماد مت کیجئے کیونکہ خیبت کرنے کے سبب وہ فاسق ہو جاتا ہے اور فاسق کی خبر معتبر نہیں ہوتی حضرت سیدنا امام محمد بن شحاب شحاب زہری علیہ رحمت اللہ القوی ایک مرتبہ بادشاہ سلمان بن عبد الملک کے پاس تشریف فرما تھے ایک شخص آیا بادشاہ نے قدر ناغواری کے ساتھ اسے کہا مجھے پتا چلا ہے تم نے میرے خلاف فلان فلان بات کی ہے اس نے جواب دیا میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا بادشاہ نے اسرار کرتے ہوئے کہا جس نے مجھے بتایا ہے وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے بہت سچا آدمی ہے تو حضرت سیدنا امام زہری علیہ رحمت اللہ القوی نے بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا آپ کو جس نے اس طرح کی خبر دی وہ تو چغلی کھانے والا ہو ہوا اور چغل خور کبھی سچا ہو نہیں سکتا یہ سن کر بادشاہ سمل گیا اور کہنے لگا حضور آپ نے بلکل بجا فرمایا پھر اس شخص سے کہا تم سلامتی کے ساتھ لوٹ جاؤ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کسی کے بارے میں کوئی منفی نیگیٹیف بات تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو ہم تمہارے معاملے کی تحقیق کریں اگر تم جھوٹے نکلے تو اس آیت مبارکہ کے مصداق قرار پاؤگے پارا چھبیس سورة الخجرات آیت نمبر چھے ترجمہ کنزل ایمان اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو اور اگر تم سچے ہوئے تو یہ آیت کریمہ تم پر صادق آئے گی پارا انتیس سورة القلم آیت نمبر گیارہ ترجمہ کنزل ایمان بہت تانے دینے والا بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں معاف کر دیں اس نے عرض کی یا امیر المؤمنین معاف کر دیجئے آئندہ میسا یعنی خیبتیں اور چگل خوریاں نہیں کروں گا اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ایک شخص نے کسی بزرگ رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہیں ان کے دوست کی کچھ منفی باتیں بتائی اس پر انہوں نے ارشاد فرمایا افسوس تم میرے پاس تین برائی لے کر آئے مجھے میرے اسلامی بھائی سے نفرت دلائی اس وجہ سے میرے دل کو تشویشو اور وسوسو میں مشغول کیا اور اپنے امین نفس پر تحمت لگائی یعنی میں تمہیں امانت دار سمجھتا تھا مگر تم تو پیٹ کے حلکے نکلے بزرگان دین رحیمہم اللہ الممین فرماتے ہیں اکلوں کے دشمن اور محبتوں کے چوروں سے بچو یہ چور بدگوئی کرنے والے اور چگلی کھانے والے اور چور تو مال چھراتے ہیں جبکہ غیبتیں اور چگلیا کرنے والے لوگوں کی محبتیں چھراتے ہیں مجھے غیبتوں سے بچایا الہی بچوں چغلیوں سے صدایا الہی کبھی بھی لگاؤں نہ تحمت کسی پر دے توفیق صدق وفایا الہی صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد توبو علی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد محبتوں کے چور محبتوں کے چور غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے گفل مدینہ انشاءاللہ صدق آباد باب المدینہ کراچی کے ایک اسلام بھائی کے بیان کا خلاص آئے بیس اپریل دو ہزار نو بروس پیر شریف باب المدینہ کراچی کے رہائشی تقریبا پچاس سال لہ ایک خیر مسلم نے جب مدنی چینل پر اسلام کی حقیقی تعلیمات کو سنا تو الحمدللہ عز و جل متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا ان کا اسلامی نام محمد صدیق رکھا گیا وہ جمعیرات کو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتیمہ میں شریک ہوئے اور الحمدللہ عز و جل ہاتھ و ہاتھ آشکان رسول کے ساتھ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے بارہ دن کے مدنی قافلے کے مسافر بھی بن گئے مدنی قافلے سے واپس آنے کے دوسرے یا تیسرے روز ککری گرون باب المدینہ کراچی کے نزدیک ایک گاڑی نے انہیں کچل دیا یہ حدثہ جان لیوہ ثابت ہوا یوں وہ اسلام کی انمال دولت سے مالا مال ہونے کے تقریبا سترہ یا اٹھارہ دن بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے مدنی چینل کی مہیم ہے نفس و شیطان کے خلاف جو بھی دیکھے گا کرے گا انشاءاللہ اعتراف نفس امارہ پر ضرب ایسی لگے گی زوردار کہ ندامت کے سبب ہوگا گناہگار عشق بار صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ عزوجل خوش نصیب بندے کو مات سے صرف سترہ یا اٹھارہ دن قبل اسلام کی دولت نصیب ہو گئی اللہ عزوجل کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا اللہ عزوجل بے نیاز ہے کوئی تو اپنی ساری عمر کفر میں گزار دے مگر مرتے وقت ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جائے جبکہ کوئی ساری عمر نیکیوں میں بسر کرنے کے باوجود باوقت رخصت برے خاتمے سے دوچار ہو ہم اللہ تعالی سے بھلائی کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے ہماری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ تاہیرہ زاہیدہ رضی اللہ تعالی انہاں سے روایت ہے جب اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے ایک سال پہلے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کو راہ راست پر لگاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ خیر یعنی بھلائی پر مر جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں فلان شخص اچھی حالت پر مرا جب ایسا خوش نصیب اور نیک شخص مرنے لگتا ہے تو اس کی جان نکلنے میں جلدی کرتی ہے اس وقت وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ عز و جل اس کی ملاقات کو جب اللہ عز و جل کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو مرنے سے ایک سال قبل ایک شیطان اس پر مسلط کر دیتا ہے جو اسے بھیکاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے بدترین وقت میں مر جاتا ہے